برکت ہے کیا وقت میں برکت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے کام آسانی کے ساتھ ہو جائیں اللہ اسے کسی مشقت میں مبتلا نہ کرے کام سب کے ہو جاتے ہیں لیکن ایک وہ ہے جس کا کام انتہائی مشقت کے بعد ہوتا ہے ایک وہ ہے جس کا اللہ آسانی سے کر دیتے ہیں جس کا آسانی سے ہو گیا اللہ نے اس کے کام میں برکت ڈالی جسے وقت مل جاتا ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے اللہ نے ان کے وقت سے برکت چھین لی لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ نے ان کے وقت میں برکت ڈال دی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کاروبار بھی ہو جاتا ہے لی اجزیہم اللہ احسن ما عملو جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اپنے وقت پہ اللہ کا حکم کی اطاعت میں جاتا ہے اللہ فرماتا ہے جو بہت اچھا کام کیا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا لی اجزیہم اللہ احسن ما عملو ویزیدہم من فضلی اللہ کہتے ہیں میں اپنا فضل اور دوں گا رزق اللہ کے پاس ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا میرے رب نے کہا کہ اگر مجھ سے کچھ چاہیے تو میری نافرمانی سے نہیں ملے گا میری فرما برداری کرو اور اس کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے وہ دعا ہے ہم برکت کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کریں اے اللہ جو تُو نے مجھے رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما ہے نبی کریم کی دعا یہی تھی اللہم مقنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علا کل فائتتن بخیر جس انسان کو اپنے رزق کے کناعت مل گئی اللہ کی طرف سے برکت عطا ہو گئی اور اس کا جو چھنا ہے اسے مل گیا یہی انسان کی کامیابی ہے یاد رکھیں دوسرے کا چھیننے سے برکت نہیں ملتی بددیانتی سے برکت نہیں ملتی دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرنے سے برکت نہیں ملتی جھوٹ بول کے سودا بیچنے سے برکت نہیں ملتی اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے